السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وفات پر افسوس کا اظہار کیا جا سکتا ہے یا پھر انگریزی میں جو الفاظ اس کے افسوس کے لیے تازیت کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں جیسے رپ ہے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا یا اس کے لیے دعا وغیرہ کرنا اس طرح درست ہے جائز ہے یا جائز نہیں ہے اس سلسلے میں مناسب معلوم ہاتھ بھی رہنمائی کی جائے چونکہ بہت سارے ہمارے دوست و احباب کو دیکھا گیا کہ وارٹس اپ پر اس طرح کے مسئل وغیرہ کر رہے تھے سٹیٹس وغیرہ رکھ رہے تھے کسی سیلیبرٹی کی وفات پر تو مناسب معلوم ہوا اس طرح کے عمومی فطرے سے عمومی گناہ سے لوگوں کو بچانے کے لیے اس سلسلے میں رہنمائی کی جائے رائی پی جو الفاظ استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے ریپ سب سے پہلے اس کے مطلب کو سمجھنا چاہیے اس کا مطلب ہے اس کا فلفاؤں یہ ہے یہ الفاظ مرنے والے کی روح کو سکون پہنچانے کے لیے کہہ جاتے ہیں تو ان کا فلفاؤں یوں ہوگا خدا ان کی روح کو سکون دے یعنی جنت میں پہنچا کر سکون دے ریپ کا مطلب ریشٹ ان پیس اب مسئلہ سمجھو غیر مسلم کے لیے ریپ کہنا بحثیت مسلمان یہ بات کہہ دینا اپنا فریضہ سمجھتا ہوں کہ غیر مسلم کے انتخال پر دعایا کلمات وغیرہ استعمال کرنا شریعت میں ممنوع ہے ہاں انسان ہونے کے ناتے افسوس کا اظہار کر سکتے ہیں اس میں کچھ مزائخہ نہیں ہے مرنے والے کی موت پر تھوڑا بہت افسوس کا اظہار کیا جائے تو یہ فطری چیز ہے اس کے لیے استغفار کرنا اس کے لیے دعا کرنا اور اس کے لیے جنت وغیرہ کے الفاظ استعمال کرنا جیسا کہ ان الفاظ میں ریپ والے الفاظ میں کیا جاتا ہے یہ مناسب نہیں ہے اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے غیر مسلم کے لیے استغفار کرنے سے منا کیا ہے اب اللہ کی نبی کو اس طرح کیا گیا ہے نبیوں کو اس طرح رکا گیا ہے تو ہماری کیا حیثیت ہے تو ہمیں بھی اس عمومی گناہ سے بچنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دین کی صحیح سمج نصیب فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ